بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابك یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا ناظرین رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے یکم فروری کو ایوان اقبال میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے تاریخی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جو نہایت ہی پاکیزہ تحقیقی اور روحانی اجتماع تھا سادات کرام علماء حق جویخ الحدیث مدرسین مفکرین اور آمد الناس نے اس میں شرکت کی اور بندانا چیز نے اس میں تقریباً پانچ گھنٹے کے دورانیے پر مشتمل مقالہ پیش کیا اس تاریخی مقالہ میں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی فرضیت شرائط سیحت اور عظمت پر گفتگو کی گئی شرائط سیحت کا جو حصہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ جس طرح نماز کی فضیلت تو بہت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی ادائیگی کی کوئی شرطیں ہی نہیں بلکہ اس کی ادائیگی کی شرائط ہیں وہ شرائط اگر پیش نظر رکھی جائیں گی تو پھر نماز صحیح ہوگی اور اگر وہ شرائط پیش نظر نہیں رکھی جائیں گی تو نماز ہرگز صحیح نہیں ہو سکتی ایسے ہی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم جو کہ ایک فریضہ ہے اور جس کی بڑی فضیلت ہے اس کے لحاظ سے بھی شرائط ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بیان کی گئی کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا سبب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان بررسالہ کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا پیار ہم پہ فرض ہے اس لیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی ہم پہ فرض ہے اور اس کا سبب بھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بررسالہ اور اس میں مقصد جو امت میں وحدت ہے اس کا راز اور وحدت اور اتحاد کے مقصد کا جو حصول ہے وہ بیان کرنا تھا کہ جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں محبتوں کا سبب ہے تو سبب ایک ہو تو مسبب بھی ایک ہوتا ہے اس بنیاد پر محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہمارے لیے یہ محبتیں کہنے کو دو ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہے کیونکہ ان محبتوں کا سبب ایک ہے اور وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا ایمان ہے اور وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دونوں سے پیار کرے اور یہی اس پیار کی صداقت ہے کہ جب کسی طرف بھی بغض نہ ہو بلکہ جانبین میں محبت ہو اور وہ محبت ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انسان کو حاصل ہو اس میں اس چیز کو بیان کرتے کرتے یہ بات بھی بیان کی گئی کہ ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کو ویسے نہیں مانتے بلکہ نسبت رسول علیہ السلام کی وجہ سے مانتے ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی ہم ویسے نہیں مانتے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں اور نسبت رسول علیہ السلام سے مانتے ہیں اس کے اندر زمناً پھر مسئلہ ایمان ابی طالب کا ذکر آیا اور اس کا سات پس منظر مزید وہ جو چند منٹ کی گفتگو تھی وہ یہ ہے کہ اس موضوع پر اہل سننا کا شروع سے لے کر یہ عقیدہ ہے کہ ایمان ابی طالب ثابت نہیں اور روافظ اس کو ثابت مانتی ہیں ہمارے کچھ لوگ جن کا شمار اہل سنت میں ہوتا ہے مگر وہ اس موضوع کے لحاظ سے انہوں نے ایمان ابی طالب کا موقف اپنایا اور اس موقف کے اپنانے کے بعد پھر اس کی تبلیغ شروع کی اور پھر تبلیغ میں آ کر اس نقطہ نظر تک پہنچے کہ جو ایمان نہیں مانتا ان کا وہ کافر ہے ماذا اللہ اس پر پھر لانت کی گئی یہ چند مٹھی بھر لوگ اہل سنت و جماعت میں جو کہ روافض کے قرب کی وجہ سے ان میں ایسی بات آئی اور آگے یہ یہاں تک پہنچی کہ جو نہیں مانتے ان پر لانت اور ان پر کفر کا فتوہ لگایا گیا جس کے واضح شواہد موجود ہیں اب یہ شرق و غرب میں ملک ملک میں جو کروڑوں اہل سنت و جماعت ان چند مٹھی بھر لوگوں کی ایسی جو صورتحال تھی وہ سب کے لیے باعث تشویش بنی کہ اپنے طور پر یہ ہم نے اس گفتگو میں بھی کہا کہ اپنے طور پر اگر وہ ایمان والا موقف اپنائے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے وہ اپنے حد تک جس طرح ان کی مرضی ہے لیکن جب آگے کہ جس نے ایمان ابی طالب ہمیں وضاحت کرنا پڑی ویسے ضروری نہیں کہ جو چیز کتابوں میں ہے اکابر نے لکھی ہے اور وہ عقیدہ ہے اسے ضرور بیان بھی کیا جائے یہی وجہ ہے کہ ہم نے سال ہا سال سے کبھی اس کو اپنی تقریر کا موضوع نہیں بنایا تھا اور جب کوئی کہیں پوچھتا تھا تو اس کے ساتھ صرف اتنی بات کر دی جاتی تھی لیکن اب جس وقت معاشرے کے اندر امت مسلمہ کی چودہ صدیوں پر ایک حملہ کیا جانے لگا اور وہ ایک بات جو کہ کوئی متخرین کا فتوہ نہیں یا آج کے کسی بندے کا یا میرا فتوہ نہیں جو بات قرآن سے ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے اس کو جس وقت کفر کہا جائے تو یہ کس کس تک فتوہ جا رہا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے یہ متنبع کیا کہ آپ یہ سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور کہاں تک آپ کی یہ جو بے احتیاطی ہے اس کا حملہ ہو رہا ہے اس صورتحال میں ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور پھر بھی اس پر دلائل نہیں دی صرف اختصاراً بس ایک دو باتیں اس وقت کی اس کے بعد ان لوگوں کی طرف سے بجائے اس کے کہ وہ کوئی غور و فکر کرتے انہوں نے مزید اس مسئلے کو اچھالنا چاہا تو ہم نے ان کو واضح کیا اور یہ گفتگو اس وقت میں بالخصوص پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں ان کے لحاظ سے بھی کر رہا ہوں یعنی میں نے جو وہ گفتگو کی ہے وہ کوئی میرا اپنا فتوہ نہیں ہے وہ امت کے چودہ صدیوں کے اکابرین کا فتوہ ہے وہ قرآن سے ثابت شدہ ہے وہ ایک دو احادیث نہیں درجن سے زائد احادیث سے ثابت شدہ ہے اور وہ موقف صرف امت کے فقہہ میں سے ایک ہنفی فقہ میں نہیں بلکہ مالکی ہنفی ہنبلی شافی ان سب کے اندر وہی موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس خطاب میں پیش کیا یعنی وہ موقف اہلِ بیتِ اطہار رضی اللہ عنہم کا بھی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی ہے اور اس کے بعد صحاستہ جو ہم اہلِ سنت کی چھے بڑی موتبر ترین کتابیں ہیں ان چھے کے چھے کے اندر وہ ہے اس کے علاوہ ہزاروں محدثین کا ہے ہزاروں مفسرین کا ہے ہزاروں فقہہ کا ہے ہزاروں صوفیاء کا ہے یعنی علمِ تصوف سے بھی وہ موقف ثابت ہے اور اسی پیش کیا گیا جو بندہ ناچیز نے پیش کیا اور اس کے ساتھ لغت کی کتابیں تاریخ کی کتابیں ان سب میں یہ موقف موجود ہے حضرت سیدنا داتا گنج بخش جویری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کشف المحجوب میں اس مسئلہ میں وہی موقف بتایا گیا جو میں نے پیش کیا امام بخاری ہوں یا امام مسلم کسی جہت میں بھی دیکھو بڑے بڑے جو ہمارے سلاسل ہیں وہ چشتی ہوں نقش بندی ہوں سوروردی ہوں قادری ہوں کوئی سلسلہ ہو اس کے جتنے اکابرین ہیں ان سب کا وہی موقف ہے اور اس پر یہ میں نے بلا وجہ یہ کتابیں نہیں رکھی ہوئیں یہ سب کتابیں آپ دیکھ لیں اس میں نشانیاں لگا کے رکھی ہوئی ہیں حوالہ جات کی اور یہ ایک جھلک ہے اس کے علاوہ بھی ہزار اگرچہ ان کا سنی ہونا اب مشکوک ہو چکا ہے لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں تو اس لیے انہیں کہ جن کے سامنے آل حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کا مقام جو ہے وہ اتنا وہ تسلیم شدہ ہے کہ انہیں اس مقام کی شرم حیاء مقتصر ایک جلک پیش اور اب بیچ میں روافظ بھی آکو دیں جبکہ ہماری ان سے گفتگو نہیں تھی گفتگو تھی اپنے انا حباب سے جو سنی کہلواتے ہیں اور ان کے لحاظ سے بھی میں نے تیاری کر رکھی ہے اور اب بھی تیار ہوں کہ وہ اگر مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں کسی بھی فورم پر لائی وہ مجھے دعوت دیں اور اپنا کوئی نمائندہ سارے اتفاق سے مقرر کر لیں اور میں اداروں کو کہتا ہوں حکومت کو کہتا ہوں کہ وہ یہ علمی بحث کروائیں اور میں صرف مبالغہ تن نہیں حقیقتا ہزاروں ہزار ہا حوالہ جات پیش کروں گا اس موقف پر جو موقف میں نے اکابر کی طرف سے پیش کیا کہ ان سب پر صحابہ اہل بیت سمیت ان لوگوں کی طرف سے کفر کا فتوہ لازم آ رہا تھا اس بنیاد پر ان سے یہ گفتگو کی اب جو روافظ درمیان میں آٹ پکے اور مجھے پہنچا کہ وہ کوئی مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں تو یہ بھی میں اداروں سے کہنا چاہتا ہوں چونکہ ہمارے اور ان کے اصول جدہ جدہ ہیں یہ جو اہل سنت کہلوانے والے تھے ان کے لحاظ سے میں نے جو طریقہ کار تھا وہ واضح کیا اب ان لوگوں کی طرف سے جو چیلنج کیا جا رہا ہے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں چونکہ وہاں ہمیں پہلے یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ کس چیز کو دلیل بنایا جائے کہ جو میں پیش کروں تو ان پہ ماننا لازم ہو وہ پیش کریں تو مجھ پہ ماننا لازم ہو یہ ثابت کر کے ہی تو پھر آگے کسی ہے اور میرا ان تمام کو میری کھلی آفر ہے کہ یہ اس مسئلے سے پہلے جو مسئلہ عدلہ کے لحاظ سے ہے وہ ہم تیہ کریں گے ایمان بالقرآن پر میں ان سب کو دعوت دے رہا ہوں اپنا کوئی مجتحد یہاں تا کہ ایران سے جو کوئی مانگوانا چاہیں مانگوالیں اور یہ قرآن سب سے پہلے اس پر مناظرہ ہوگا کہ کون اس کو مانتا ہے اور کون اس کا منکر ہے کون اس میں تحریف کا قائل ہے اور کون اس کے حرف حرف کو صحیح مانتا ہے اس قرآن پر ایمان ثابت ہو جانے کے بعد پھر آگے وہ جو موضوع چھیڑیں گے وہ اسی پر پھر ہر موضوع پہ گفتگو ہوگی اور اگر وہ اپنا ایمان اس دلیل کے لحاظ سے ہی ثابت کرنے میں کامیاب نہ ہو تو اسے پھر دلیل کیسے بنا سکے اس بنیاد پر چونکہ وہ حضرات خود آکودے ہیں اس باس میں ہم اپنے لوگوں کو سمجھا رہے تھے اور دلائل ہم نے اکابر کے اپنے لوگوں امام بخاری کو گالیاں دینا شروع کر دی لیکن یہ ان سے کوئی عجیب نہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا فاروق عظم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم ام المومنین سید عاشا صدیق رضی اللہ عنہ ام المومنین سید حفظ رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیتے ہوئے جنہیں کوئی جیجک نہیں تو ظاہر ہے کہ بعد والوں کے لیے تو ان سے کیا تجرب کیا جا سکتا تو بہرحال میں نے اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا میں نے یہ اکابرین اور ان سے پہلے قرآن و سنت کا جو موقف ہے وہ پیش کیا اور ادارے مجھے جہاں کہیں گے میری ان سے بات کروائیں جو پہلے طبقے میں آل سنت میں چند بندے اس کے قائل ہوئے ان سے کرائیں اور جو دوسرا طبقہ درمیان میں آ رہا ہے ان سے بھی کروائیں اور ان سے سب سے پہلے اس قرآن پر بات ہوگی کیونکہ آل سنت جو شمار ہوتے ہیں ان کے نزدیک قرآن دلیل ہے بخاری دلیل ہے فقہ دلیل ہے آل حضرت دلیل ہیں امام بخاری دلیل ہیں داتا صاحب دلیل ہیں اور ان کے لحاظ سے جو چیز دلیل بنے گی پہلے وہ طے کریں گے تو قرآن کے لحاظ سے سب سے پہلے ایمان بالقرآن پر ان لوگوں سے مناظرہ ہوگا اور انہیں شوق ہے تو ضرور سپریم کوٹ میں مجھے بلا لیں اور جو ان کا چوٹی کا ہو اسے وہاں لائیں اور اس پر انشاءاللہ بات ہوگی باقی ہم لوگوں نے ملک میں امن کا فلسفہ پیش کیا ہم ہیں امن والے ہماری تاریخ امن پر مشتمل ہے ہمارے نزدیک محبت اہل بیت کے لیے لازم ہے کہ محبت صحابہ ہو اور محبت صحابہ کے لیے لازم ہے کہ محبت اہل بیت ہو یعنی کوئی شخص اس وقت تک صحابہ رضی اللہ عنہ کا سچا محب ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کا سچا محب نہ ہو اور کوئی شخص اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کا سچا محب ہوئی نہیں سکتا جب تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا سچا محب نہ ہو محاشرے میں امن اور پوری پاکستان میں پوری دنیا میں امن کا فارمولہ ہمارا مسلق ہے جس میں ان محبتوں میں ٹکراؤ نہیں جب انہم پائی تب جا سکتی ہے کہ جب صحابہ کو گالیاں دی جائیں یہ ان کا قانون ہے لا ولا الا ببراء اس قانون پر ان کے نزدیک محب اہل بیت ہونے کے لیے لازم ہے کہ خلفاء سلاسہ کو تبرہ کیا جائے محب اہل بیت ہونے کے لیے شرط ہے ان کے نزدیک کہ ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے خلاف زبان درازی کی جائے تو اس بنیاد پر معاشرے میں افرہ تفریقہ مسلک تو ان کا ہے کہ جنہوں نے اسلام کی مقدس ترین شخصیات کے لیے گالیوں کو اپنا مسلک قرار دیا ہوا اور اس شرط قرار دیا ہوا ہے اس کو تو ہم نے اس لیے سینے میں دونوں محبتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں اور سچی ہوتی تب ہیں جب اکٹھی پائی جا اب اس کے ساتھ یہ بات بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے اکابر ہیں خود مولا علی رضی اللہ عنہ سے لے کر اہل بیعت کرام رضی اللہ عنہ سحاب کرام رضی تاہدین سارے کے سارے ان میں سے کسی نے بھی یہ عدم ایمان ابی طالب والا جو موقف ہے ہرگز بغز علی کی وجہ سے اس کو اختیار نہیں کیا اور جو کوئی شخص بغز علی کی وجہ سے کفر ابی طالب کا قول کرتا ہے ہم ہرگز اس کے ہمی نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی نہیں ہم مولا علی کا پیار ہمارے دل میں ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ وسلم آپ کی شریعت کا حکم سمجھ کے ہمارے اکابر شروع سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم سمجھ کے اس پر موجود حکم بمانا کہ ان کی روایت سنت سے موجود ہے حدیث سنت سے موجود ہے لہذا یہ عدم ایمان ابی طالب یہ بغز علی کی وجہ سے نہیں کول علی کی وجہ سے ہے فرمان نبی کی وجہ سے ہے اور اگر کوئی بغز علی کی بنیاد پر اس طرف جاتا ہے تو ہم ہرگز اس کے حامی نہیں ہیں اور دیکھو اہل سنت و جماعت اگر بغز ہوتا تو پھر یہ اہل سنت ہی تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی عظیم امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں ہم ان کے ایمان کو سلام کرتے ہیں اور ان کے کرامات اور ان کے فضائل بیان کرتے ہیں تو یہ عجیب بغز بیان کر تو ہم نسبت ایمان کو دیکھتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ سے پیار سرکار کی وجہ سے ہے اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی جن کی آگے نسبت جن کی طرف ہے ان کا پیار بھی اس نسبت ایمان کی وجہ سے ہے اور ہم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے قائل ہیں تمام محل سنت و جماعت اور اس میں ایمان والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے قائل ہیں یہ ایک طویل بحث جس پر دلائل انشاءاللہ ہم پیش کریں گے لیکن یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آج جو لوگ میرے خلاف احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں کہہنے پتہ نہیں کہ اس ملک میں ایک وہ طبقہ بھی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کے ایمان کے وہ قائل نہیں اور ان کے کفر کے فتوے ہیں اور وہ بیان بھی کرتے ہیں تو اس ٹولے کو آج تک ان کے خلاف رسول کی ان میں سے تو ویسے ثابت ہے کہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کو خود رسول پاک صلی اللہ سلم پر بھی کئی وجود میں مقدم سمجھتے ہیں تو اس احتجاج کی صورتحال میں بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ سرکار کے والدین کریمین پر کفر کے فتووں پر جو ایک تولے کی طرف سے لگائے گئے وہ ان کی بدنصیبی ہے ان لوگوں نے آج تک اس پر تو کوئی احتجاج نہیں رکھا ہم نے تو سیمنار کیے ہے ایمان والدین رسول صلی اللہ وآلہ پر تو اس سے پتا چلا کہ انہیں سرکار صلی اللہ سلم کے عظیم والد سے زیادہ اہمیت مولا علی رضی اللہ عنہ کے والد کی ہے اگرچہ ان کا کلمہ ثابت نہ ہو اور پھر اعلان نبوت سے پہلے کے معاملات اور ہیں اور اعلان نبوت کے بعد جو لازم ہوا زندہ لوگوں پر کلمہ پڑھنا اور پھر انکار پر جو صورتحال مرتب ہوئی وہ اور ہے تو یہ بے شک ہمارے خلاف احتجاج کریں ہم ان کو نہیں روکتے کیونکہ جتنی دیر میرے خلاف بولیں گے اتنی دیر ان کی زبانیں حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم حضرت عثمان غنی حضرت سید عائشہ صدیق حضرت سید حفظہ رضی اللہ تعالی انہم ان کے لحاظ سے تو ادھر سے تو بند رہیں گی تو یہ بھی ہمیں فائدہ ہے کہ ان کی زبانوں سے جو تبرے نکلتے ہیں اسلام کے ان محسنین اور محسنات کے خلاف اس سے تو کچھ وقت یہ رک جائیں گے میرے ساتھ رابطہ کیا بہت سے اپنے تنظیمی کارکنان نے اہل سنت کی علماء مشایخ نے کہ ہمارے لیے کیا ہے ہم بھی کہیں احتجاجی مظاہرہ رکھیں ہم ان کے مقابلے میں رکھیں ہم ان کو روکیں تو میں نے سب کو کہا اور اس ویڈیو کے ذریعے بھی سارے اہل سنت اور کارکنان کو کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف جو احتجاجی مظاہرہ یا روافظ کرنا چاہتے ہیں جہاں جہاں بھی ان کو کرنے دے اور رکاوٹ نہ ڈالے اور ان کے خلاف اس موقع پر میری ہمایت میں میری ذات کے لحاظ سے کوئی بھی مظاہرہ نہ کریں ہاں یہ مطالبہ کریں جو میں بھی کر رہا ہوں سارے اہل سنت کریں کہ ہمیں اپنے خلاف ان کی گالیوں کے لحاظ سے کوئی کرتے ہوئے اصحاب سلاسہ کو جو یہ سبوش ہتم کرتے ہیں وہ جن کے قصیدے اللہ کے قرآن میں بار بار آئے جو وفاؤں کے پیکر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا مال اور اپنی جان حتیلی پہ رہ کے دن رات کھڑے رہے جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے محبوب قائد اور مرشد ان کے بارے میں یہ جو تبرہ کرتے ہیں اور سال بھر کرتے ہیں دن رات کرتے ہیں ان سے یہ گرنٹی لی جائے کہ یہ اس تبرے سے باز آ جائیں یہ بد امنی نہ پھیلائیں یہ معاشرے میں انتشار نہ کریں اور دوسری صورتحال یعنی جہاں تک انہیں مناظرے کا شوق ہے جو کہ میرے پاس ان کے کلپ آ چکی ہیں جس میں مناظرے کی دعوت دی گئی ہے تو میں نے مناظرے کی ان کی دعوت قبول کر اس کا طریقہ آگے بیان کر رہا ہوں میں ان کو کہ ایک بندہ اپنا معین کر لو پوری دنیا سے اور پاکستان کی کسی عدالت میں آ جاؤ اور مناظرے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ تیہ ہوگا کہ دلیلیں کہاں کہاں سے پیش کرنی ہے اور اس دلیل کے لیے پہلے باحث ہوگی کہ کس کا قرآن پر ایمان ہے اور کس کا نہیں کون قرآن سے دلیل دے سکتا ہے اور کون قرآن کو ماظلہ 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 ناقص سمجھتا ہے کہ یہ کس کی ادم ایمان ابی طالب کے ساتھ ہم فرق کرتے ہیں ابو جال کا معاملہ اور ہے ابو لہب کا معاملہ اور ہے اور قدمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا حوالہ دے کر حضرت اباس رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اور اس حوالے کو سامنے رکھ کر میری آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا جس میں یہ واضح ہے کہ پھر بھی تخفیف کا قول کر کے خدمات کا صلح ذکر کر کے لیکن واضح ادم ایمان کو کیا تھا اور جہنم سے نہ نکلنے کو کیا تھا اس بنیاد پر ہم وہ حکم جو قرآن کا ہے وہ حدیث کا ہے اور چودہ صدیوں کے آئمہ مستحدین اولیاء کرام کا ہے اس کا بوقت ضرورت اظہار کرنے والے ہیں اور اس کا بھی ایک محدود محتاط انداز سے ذکر کرنے والے ہیں جو ہمارے اقابر نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اپنے طور پر انداز بھی ہم اختیار کرنے مطابق لہٰذا یہ صورتحال ہے اپنے لوگ بھی اس میں جذباتی نہ ہو چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ دلیل کے میدان میں آئیں وہ چاہتے ہیں کہ انتشار پیدا ہو اور مسئلہ پھر دب جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے ریلیٹڈ جو لوگ اہل سنت کے اندر آکر اہل سنت کے نظریات کے خلاف باتیں کر کے اور اسی حب اہل بیعت کا ٹائٹل دے کر اپنا دھندا کر رہے ہیں ان سے اہل حق کی چودہ صدیان محفوظ کی جائیں اور جو اصل حب اہل بیعت رضی اللہ عنہم ہے اس کو ہائیلائٹ کیا جائے اللہ تعالی ہم سب کو آخری سانس تک محبت اہل اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمين